تمیز سے بات کریے میں سینئر روم کا رب سندی بھئیہ چھوٹے لوکر لگ رہے ہیں اب تک کسی بھی غلط کام میں نہ ہی قبیس کی کوئی انولمنٹ رہی اور نہ ہی انولمنٹ ہم ہے شراب کو لے کر ڈریکس کو لے کر کبھی اس کا نام کسی وہ ہمارے ساتھ رہا ہے ہم نے اس کو نزدیکی سے دیکھا ہے اس لڑکے میں کوئی قصور نہیں ہو وہ سگریٹ تک بھی نہیں پیتا الوش یادو پر ایف آئی آر کے بعد اس کی مشکلے لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت میں گروگرام کے وجیر آباد علاقے میں موجود ہوں یہ الوش کا گام ہے اور میرے ساتھ کچھ گرامین ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو آروپ نویڈا پولیس کی طرف سے الوش یادو پر لگائے گئے ہیں وہ کتنے سٹیک ہیں ہمارے ساتھ گرامین ہے کچھ کیا کچھ نام ہے ایک بار بتائیں اپنا میرا دھرم پال نام ہے دھرم جی کیا کہیں گے جو الوش پر آروپ لگے ہیں میں تو آروپ لگائے گلت لگا رہے ٹھیک ہے یہ لڑکا کیسے ٹھیک ہے کیونکہ پولیس کے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں پولیس کے پاس ہوگا مہارے دھورے یہاں جیتنی مہارے دھورے رہیا ایریا میں رہیا وہ ہی جانیں گے ہم تو یہاں تو ٹھیک بیچار تھے کیا آپ کا کہنام ہے ماہویر سنگھ ماہویر جی کیا نشی کرتا تھا الوش آپ کے گاؤں کا ہے بہت اچھے پریوار سے ہے اپنے بلبوتے پر اپنا اس مقام تک یہ پہنچا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ پہنچا ہے اب تک کسی بھی غلط کام میں نہ ہی کبیس کی کوئی انولمنٹ رہی اور نہ ہی انولمنٹ اب ہے شراب کو لے کر ڈریکس کو لے کر کبھی اس کا نام کسی کوئی وہ نہیں بلکل نہیں آروپ لیکن یو پی پولیس لگا رہا ہے یہ کی ایویڈنس ہے ایسا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ آپ حالا آدمی کے پاس چلے جاؤ وہ آدمی آپ کا ایرانجمنٹ پھرا دے گا یا وہ آدمی اس میں انولو ہے خالی سیوں کہہ دینے سے اگر میں کسی معاملے میں یہ کہوں کہ آپ اس میں انولو ہے تو کیا آپ اس میں انولو ہو گئے ٹھیک ہے اچھا پریوارک پریشت بھومی کیسی کچھ رہی ہے پریوارک پریشت بھومی اس کے فادر جو ہے وہ پیچر ہے یہاں پہ اس کے مدر جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے جس کے تاؤ جی بینک کے اندر مینیجر سینٹرل بینک سے مینیجر ریٹائر ہوئے ہیں اچھے پریوار سے بلاؤں کرتا ہے اچھا جو آروپ یہ لگائے گئے ہیں کہ زہر کا بیجنس کرنا کوبرا کے زہر کا بیجنس کرنا اور اس کے پاس سے پایا جانا ہے الوش کا فون کرنا یہ تمام آروپ یو پی پلیس کے طرف سے لگائے گئے ہیں ایویڈنس بھی ہیں یو پی پلیس کے پاس آپ اس کے گاؤں کے ہیں آپ کے سامنے وہ بچہ پلا بڑا ہے کس طرح کے وقتیت ہے الوش یادف کی بات کریں نہ کسی بھی فرقار اس میں کوئی عیب نہیں تھا نہ ہی کوئی نسے کی بات کی اس میں اور بہت بڑیا بچہ پڑا لکھا ہے اور سمجھدار ہے لیکن یہ تو آروپ گلت لگا رہا ہے باقی جو ایویڈنس ہے تو وہ دکھاؤ گی اس کے بعد میں کوٹ میں جو بھی ہوئے گا وہ دیکھا جائے گا باقی ہے کہ گاؤں میں رہا ایتنا کوئی پریشانی نہیں یہ بڑیا سمجھدار بچہ اچھا الوش یادف جب اوٹی ٹی پلیٹ فارم جیت کر آیا تھے مکھے منتری کے منوہر لان نے جو ان کا سمبان کیا تھا الوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یوواؤں کے لیے پریڑنا ہے نشے سے دور رہنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر جس طرح سے آروپ لگے ہیں میں بلکل اس بات پیادی ہوں کہ وہ بلکل یواؤں کے لیے پریڑنا سکروت ہے وہ لڑکا اور ہمارے ساتھ رہا ہے ہم نے اس کو نزدیک کی سے دیکھا ہے اس لڑکے میں کوئی کسور نہیں ہو وہ سگرٹ تک بھی نہیں پیتا تو اس طرح کے جو آروپ اس کے اوپر لگ رہے ہیں بلکل گلت ہیں ایک قریب گھر سے اٹھا ہوا لڑکا ساید اس کی کامیابی راج نیاری لوگوں کو اس لیے اس طریقے کے آروپ اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اس کا نام خراب کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک بار آروپ لگے تھے گملہ چور گملہ چور کر دیا تھا لیکن اس میں بھی پولیس نے آکر بیچ میں بولنا پڑا تھا کہ اس میں ایلویس کا کوئی رول نہیں ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو یوپی پولیس اور جتنے بھی اس میں لوگ ہیں وہ آکر خود آپ کے نیشنل ٹیلیویزن پر کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوگی ایلویس یادو کا اس میں نام خراب کیا جا رہا ہے نہیں مینکا گاندھی نے یہ خود کہا کہ ان کے پاس تمام وہ ایویڈینس موجود ہیں جس میں ایلویس یادو تذکری کرتا ہے سامپو کی تذکری کرتا ہے اس کے زہر کی تذکری کرتا ہے کہنے سے تو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصلی چیز جب باہر نکل کر آئے گی تو آپ کے سامنے یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ ایلویس بلکل نردوس ہے اور ہم بھی یہی ہم نے جیسے جو ہم نے دیکھا ہے جیسے اس کے پریوار ہمارا یہ کی پریوار ہے ایسا نہیں کیا لگ ہے دور ہیں کہیں پر بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اس کا کوئی یوگدان ملے گا تو بے شک یو پی پولیس ایلویس یادو کو گھرے میں کھڑا کر رہی ہو گمبیر آروپوں کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی ہو لیکن ایلویس یادو کے جو گاؤں کے گرامین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آروپ بے بنیاد ہیں اور اس کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے کیامرامین جیتندر شرما کے ساتھ نیراج بسیس گروگرام